ہمارے چینل پاک ویس ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویس ٹی وی محمد منشاہ اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آج کا پروگرام آپ کے سوالات اور ان کے جوابات پر یا ان پر ہمارا جو تبصر ہے اس پر مشتمل ہے اور اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ یہ نمائندہ سوالات ہیں یعنی بہت سارے سوالات میں سے چونے گئے ہیں جو قریب قریب ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب کہ ساکب بٹ صاحب میرے نام ساکب ہے میں اسلامباد سے بلونگ کرتا ہوں میڈل کلاس سے اور میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے سر کہ جو ابھی ریسنٹلی میں ایک تلت حسین صاحب کی پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے کسی صاحب نے ان سے رابطہ کر کے انہیں یہ بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اور وہ لڑے گا اچھا دوسر اب جہاں تک عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے یا وہ کسی وجہ سے بھی آؤٹ اف پاور ہو جائے تو اس سے ان کا رد عمل کیا ہوگا یہ سوال ہے جیسا کہ دوسروں نے بھی ذکر کیا جناب سید طلت حسین انہوں نے اپنے پروگرام میں اس پر کمٹس دیئے اور ان کا گمان یہ تھا کہ یعنی ریاکشن بڑا سخت ہوگا اور خان صاحب جو ہیں وہ واقعتن معاملات جو ہیں وہ خراب کر سکتے ہیں یا انسٹیبلیٹی بیدا کر سکتے ہیں ہمارا ویوز ان سے تھوڑا گمان مختلف ہے خان صاحب اگرچہ بہت شور کرنے والی چیز ہیں یعنی بزر شور کرتا نظر آتے ہیں لیکن وہ دو وجوہات سے ایک تو خان صاحب کیونکہ یعنی ذہنی طور پر کوئی بہت زیادہ انٹیلیکچول نہیں ہے وہ بس زبانی نہ کریں یا اس قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں یعنی اس کے لیے خاص کلیور ذہن کا چاہیئے نا لہذا وہ کیونکہ انہیں بولنا تو ہوتا ہے جب اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح ہی بولتے ہیں جس طرح وہ بولتے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے شاید وہ کوئی بڑا بھونچال برپا کر دیں گے جب اقتدار سے آؤٹ ہوں گے میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ آج تک جو انہوں نے شور مچایا ہے وہ جو متلکہ یا رائٹ کوارٹرز ہیں ان کی شہ پر مچایا ہے یعنی ان سے بلکل متصادم ہو کے کبھی نہیں پہنچایا یہ متصادم ہونا ایک تو واقعتاً اگر وہ پہنچاتے ہیں تو اہل اقتدار سے اگر متصادم ہو اور انہیں کسی کے پوشت پناہ ہی حاصل نہ ہو خاص طور پر جو ہمارے دیوتا ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی چانس کوئی وقت یا ان کی کوئی یعنی ایسی طاقت ہے ان میں کہ وہ واقعتاً حکومت کو مفلوج کر دیں اور حکومت کے لیے قابل لحاظ کوئی مسئلہ پیدا کر دیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک وقت دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں اورڈ کیمپس میں اپنا معذرت پنجاب یونیورسٹی کے نیو کیمپس میں وہ یہ اقتدار آنے سے پہلے قاضی حسین احمد جب جماعت اسلامی کے سربرات تھے مرہوم تو یہ گئے تھے اور ان کی کوشش یہ تھی طریق انصاف کی ظاہر خان صاحب کی کہ پنجاب یونیورسٹی میں اپنا ایک گروہ پیدا کریں اور وہاں پر ایک سمجھ لیں کہ بوٹا ان کا بھی لگ جائے ایک فودہ لگ جائے پی ٹی ای کا یا عمران خان کی جماعت کا یا ان کی شخصیت کا لیکن اس کے ریاکشن کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے تو جمعی اسلامی جیمیہ تلوہ خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس جا ان کے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر وہ ان سے چھین لیا جائے تو باقی کیا بچے گا تو بہرحال انہوں نے رییکٹ کیا اور خان صاحب کی ساتھ مین ہینڈلنگ کی یعنی انس کو مارا پیٹا سادہ لفظوں میں کہیں اور یہ کنفائن ان کو کر لیا محبوس کر لیا کمرے میں بند کر لیا اور پھر بریفلی ان کو انہی کی شقائط پر یعنی کی افعیار جو انہوں نے کٹوائی اب اس کی تفصیلہ ظہر ہے اور بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اس گرفتاری پر کتنے اتجاج ہوا آپ سب کو پتا ہے سوائے ان کی خان صاحب کی بینوں کے اور کوئی ان سے نہ اتجاج ہوا نہ کوئی مضاہمت ہوئی ویسے ہی پرویزلہی ریالہ تھے جو اب اتحادی ہیں جو ان کی نظر میں پہلے سب سے بڑے ڈاکو تھے پنجاب کے تو ان کا یعنی کوئی پوسچر ایسا نہیں تھا کہ وہ جو کوئی فائٹ کرنے والا ہو یہ فائٹ صرف فیوریبل حالات میں کر سکتے ہیں اور وہ بھی زبان سے کر سکتے ہیں یا جب وہ کہتے ہیں نا امپائر کی انگلی پیچھے ہو لہذا ایسا کسے قسم کا میں نہیں سمجھتا ان میں تمام تربت زبانی شروع ہوگا کہ باوجود ان میں کوئی ایسا کنٹنٹ ہے کہ جب ریال مضامت تو نہ ان میں اس کی سٹریڈیجی ہے نہ ان میں وہ حوصلہ ہے نہ ان میں اتنی یعنی اپنی کسی کسی نسبلین سے ان کی کوئی کمیٹمنٹ ہے وہ ان کے نزدیک کوئی اصول اصول نہیں ہے اس لئے تو وہ فرماتے ہیں کہ یوٹرن عبادت ہے گویا لہذا اس قسم کا کوئی خاطرہ نہیں ہے اب دوسرا سوال ساکر بڑھ سب یہ فرماتے ہیں کہ جو عاشق بی بی ہے وہ خون دیتی ہوئی نظر آئی اور ظاہر ہے وہ ڈراما نکلا وہ کہتی ہیں کہ وہ صرف پرموشنل ویڈیو تھی تو اس سے کیا وہ صادق و امین نہیں رہی دیکھیں یہ ایک کنسپٹ جو ہے نا جب ہم پاکستان کی پلٹیکس اور آئین اور قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو صادق و امین ہونا یہ ایک یعنی قانونی استلاحات کے اندر وال جو صادق و امین ہے اس کی بات ہے یعنی ایبسولیوٹ یا متلکن صادق و امین کی بات نہیں ہے یہ ایک جس کو وہ لیگل پارلینس میں کہیں نا ایک پوسٹیف کنسپٹ آف موریلیٹی پوسٹیف کنسپٹ آف صداقت و امین ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو قانون نے بنایا ہے یعنی ایک شخص ہو سکتا ہے انتہائی بددیانت ہو لیکن قانون اس کو بددیانت نہیں کہتا تو ہمارا آئین قانون عدالتیں اس کو بددیانت نہیں کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں صداقت و امانت اس کی ڈسپیوٹڈ ہے جس کو کسی عدالت نے قرار دیا ہو اب ایک بندہ ایک دن میں ایک سیکنڈ میں پچاس بھی جھوٹ بولے نا وہ اس کی صداقت و امانت گرانٹڈ ہے انلیس ہے کہ اس کے خلاف کوئی عدالت کا فیصلہ موجود نہ ہو لہذا آشک بی بی اس سے بھی زیادہ ناٹک فرما لیں تو پھر بھی وہ صادق و امین رہیں گی جب تک کوئی جو کمپیٹنٹ عدالت ہے ان کو یہ نہیں کہتی کہ یہ صادق و امین نہیں ہے اب دیکھیں نا عام زندگی میں جو صداقت و امانت کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا یا کسی سے بھی نہیں لیتا اور میری مرضی ہے میں نہ لوں اور وہ اس بات سے اگری ہے کہ ٹھیک ہے نہیں لیتے تو نہ لیں نہ اسے کوئی شکواہ ہے کہ مجھ سے لیتے کیوں نہیں ہے نہ مجھے کوئی شکواہ ہے کہ میں کیوں نہیں لیتا یا وہ دیتا کیوں نہیں ہے اس سے صداقت و امانت قطن ڈیمیج نہیں ہوتی کوئی بھی شخص آپ کو اس وجہ سے بے ایمان نہیں کہے گا کہ دیکھیں آپ نے جہاں پر جاب کیا وہاں سے تنخواہ کیوں نہیں لی لہذا آپ صادق و امین نہیں رہے یا اس کو آپ نے اپنا اساسہ کیوں نہیں ظاہر کیا بالکل نہ کریں آپ کی صداقت و امانت پر ایک معمولی سا دھبا بھی نہیں لگے گا لیکن جب ہماری سپریم کور نے کہہ دیا کہ یہ صداقت و امانت نہیں ہے اس طرح تو آپ صداقت و امانت کے معیار پر پورے نہیں اترے تو لہذا میاں نواز شریف جو ہے وہ صادق و امین نہیں رہا یعنی جو پوسٹیف آہ کنسپٹ ہے لیگل کنسپٹ ہے صداقت و امانت کا وہ اس پر پورا نہیں اترتے لہذا وہ صادق و امین نہیں ہے جب تک وہ فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے وہ ریورس نہیں ہوتا دوسری طرف آپ روزانہ چالیس بندوں کو ٹھگیں زکاة لے لیں خیرات لے لیں ویسے مانگ لیں ان کو نہ دیں اگر زکاة خیرات صدقہ لیتے ہیں تو ان کی جو مصارف ہیں وہاں پر خرچ نہ کریں ایشی کر دیں آپ صادق و امین ہیں جب تک وہ معاملہ عدالت پہ جائے اور عدالت یہ کہہ نہ دے اب عدالت نے جب کہہ دیا ہے کوئی شخص پاکستان میں جو دو نون صادق و امین ہیں تو ظاہر ہے وہ صادق و امین ہیں اب جو چاہیں کریں بے شک ان کی ساری زندگی ٹھکی فرم اپنی ہو لہذا یہ خون دینے کے ناٹک کی وجہ سے قانون کی نظر میں عاشق بھی صداقت و امانت کے معیار سے گری نہیں ہے سہل آل نہیں گری یعنی جو مطلق بات ہوتی ہے وہ اور بات ہوتی ہے اور جو پسٹف کنسپٹ اف لا ہے جو پسٹف لا ہے یعنی جو قانون ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق چیز مختلف ہو سکتی اب آگے جی بات ہے کہ ایک صاحب ہیں کوئی ایکسپورٹر ہیں کہتے ہیں وہ بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں اب نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا یا نہیں کروانا چاہ جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرٹیلائزرز پر حکومت جو سبسیڈی دیتی ہے وہ آگے منتقل نہیں کی جاتی فارمس تک کسانوں تک ان کے بقول اسد عمر جو ہیں وہ بھی گویا خاد بنانے والے جو کارخانے دار لوگ ہیں ان کی لابی کے نمائندہ ہیں لہذا وہ قوانین یا اس قسم کی منورنگ کرتے ہیں یعنی حکومتی حکمت عملی کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کے وہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے ظاہر ہے یہ کچھ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے بہت ساری سبسیڈی بہت ساری سکیموں میں حکومتیں دیتی ہیں ان کے کما حق کا انتائج نہیں نکلتے کیونکہ ان کا جو وہ طریقے کار ہے ان کے نفاظ کا شاید اس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا وہ افراد جو ہیں وہ حیرہ پھیری اب دیکھیں انسان بڑا ذہین ہے جب وہ حیرہ پھیری کرنا چاہے تو آپ قوانین جتنے بھی سیکس بنا لیں وہ بہرحال ان میں سے کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لے گا تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے خاص طور پر جو بھی سبسیڈیز دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے کسی بھی معاملے میں جس کا ارادہ جس کا مطلب آلٹی میٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسانوں تک پہنچے وہ عموماً نہیں پہنچتی اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسان جو ہیں وہ کموں بیش بے آواز لوگ ہیں ان کی کوئی تنظیم نہیں ہے کوئی ٹریڈ یونین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ان میں سے اگر کوئی اوپر آتا ہے تو پہلے تو وہ ورکنگ جو کارکون ٹائپ کسان ہیں جو واقعتاً کسان ہے وہ ان سے نہیں ہوتا وہ تھوڑا اس سے اوپر والے طبقے سے ہوتا ہے اگرچو وہ ہوتا دیات سے یا زمینداری اس کا پس منظر ہوتا ہے اور وہ جو عموماً ہوتا ہے وہ اس کا مطلب اپنی اس جو الیکٹوریٹ ہے وہ جو ووٹ دینے والے یا جس طبقے سے اس کا تلق ہے طبقے سے مراد کاشتکاری ہے جس پیش اس کو اوپر اٹھانا نہیں ہوتا اسے ذاتی حیثیت میں اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے کہ میری چدرات رہے اور یہ بیماری ان میں نہیں ہے سارے طبقات میں لہذا وہ بظیر ہوتے تو وہاں سے ہیں لیکن ان کی یہ کچھ ہوتی ہے کہ وہ کم ترین وقت میں اس کلاس سے نکل کے سنتکار اور کرخانہ دار کلاس میں آ جائیں یا بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں وہ کشتکاری بس صرف تعریف رہ جائے لہذا یہ اسباب ہیں اس کی اب آگے آتے ہیں جناب کہ امان اللہ صاحب گجرہ والا سے وہ کہتے ہیں کہ جی سونے کی چیڑیا کہتے تھے برسگیر کے لوگوں کو یا انڈیا کو کہا جائتا تھا ماضی میں تو اب بھی سارے وسائل ہیں پاکستان میں اور کرزے بھی لیے جاتے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں دیکھیں یہ ابھی جو خان صاحب نے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا جنہوں نے پروب کیا یہ تقیقات کی کہ جو میاں صاحب کے دور میں پچھلے دس سال میں میاں صاحب اور زرداری صاحب کے دور میں کرزے لیے گئے تھے وہ کہاں گئے تو ان کی کنکلویون یہی تھی کہ وہ کہیں بھی نہیں گئے یعنی کوئی کسی کی جیو میں نہیں گئے جس پروسیجر میں آنے تھے اسی پروسیجر میں آئے حکومت پاکستان کو ملے ان کو سیمانوں میں اکاؤنٹ فار کیا گیا اور خرش کیے گیا ظاہر ہے اب یعنی انہیں کوئی ان میں کرپشن نہیں ملی دیکھیں جو کرزے بیرونے ملک سے آتے ہیں وہ ایک خاص چینل سے انداز سے ایک بینکنگ کے ذریعے آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنی جیو میں سیمپلی پار ڈال لیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹھیکے وغیرہ دیا جاتے ہیں یا کوئی منصوبے بنایا جاتے ہیں ترکیاتی تو ان میں ظاہر ہے اپنے کسی خاص مفاد کے لیے یا کسی مفاد طبقے کو فائدہ دینے کے لیے یا کہیں جب کنٹریکٹس وغیرہ دیا جاتے ہیں تو اس میں ہرا پھیری یا کہیں پرچیزز وغیرہ یعنی جو بھی مارکیر سے چیزیں لینی ہوں تو اس والے سے ظاہر ہے وہ فائدے یا نقصان یا کرپشن یہ ساری چیزیں کے بیکس وغیرہ ہو سکتی ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نامکمل رہ جاتے ہیں حکومتوں کی پرارٹیز بدلنے کی وجہ سے یا حکومتیں بدلنے کی وجہ سے تو اس طرح بہت سارے فنز ارٹی میٹ زائع بھی ہو جاتے ہیں جیسے یہی دیکھ لیں کہ پنجاب کیڈنیا لیور انسٹیٹوٹ پر عربوں خرچ ہوئے لیکن ساکر بن سار کی ایک گھٹیا سوچ کی وجہ سے وہ آج منصوبہ ڈڈ ہو گیا اب جتنے اس پر عربوں خرچ ہوئے تو وہ گویا زائع ہو گیا نا اس طرح کے کئی مثالیں ہیں مثلا لاہور کی آرنج ٹرین ہے اس کو عدل والوں نے دو ڈھائی سال پینڈنگ رکھا اس کے خلاف حکم متنائی بلاوجہ دیا رکھا اور اس پر فیصلہ نہیں دیا اس کے کہا کہ یہ ٹھیک ہے جی وہ فیصلہ کر لیا ہے اب دیکھیں کب اس کو جاری کرتے ہیں محفوظ رہا فیصلہ لیکن دوسری طرف سرما جو لگا تھا وہ غیر محفوظ رہا یعنی اس طرح کے ہزاروں پراجیکٹس ہو سکتے ہیں یا کوئی پراجیکٹ ہوتے ہیں حکومتی بیسٹ افرڈ کے باوجود وہ الپلینڈ ہوتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتے وغیرہ وغیرہ یعنی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ چاندے کے باوجود بھی خراب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات جان بوجھ کے ضائع کیے جاتے ہیں ترجیحات صحیح نہیں ہوتی تو اس کا نفاظ صحیح نہیں ہوتا ہے اس طرح سے معاملات ضائع ہو جاتے ہیں وہ فنڈ سے وہ اپنے وسائل سے ہوں یا کرزوں سے ہوں اور جتنے بھی اپنے وسائل ہیں یا ایون کرز ہیں وہ بہتر منیجمنٹ نہ ہونے کے وجہ سے ان کا کماغ کا اثر نہیں حاصل ہوتا لوگوں کو اس کی برکات نہیں ملتی لہذا بیڈ گورننس بری حکومت اس کا سبب ہے اور بری حکومت میں ایک وجہ یہ سب سے بڑی ہے کہ سیاسیت میں اس کام کسی قانون آئین کے مطابق حکومتیں جب بنتی ہیں اور اپنا ٹائم گزارتی ہیں اس کے مطابق چلی جاتی ہیں یہ سلسلہ ایک طویل اس سے تک جاری رہا اور یہ تقریبا یہ لوگوں کی فطرت ثانیاں بن جائے اس نظام کو دیکھنا لوگوں کی فطرت میں آ جائے کہ اسی طرح چلتا ہے اس طرح چلانا ہے تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایک پودا لگائیں اور ازانہ صبح اٹھا کے ایک گملے سے اسے اکھاڑ کے دوسرے میں رکھیں دوسرے تیسرے میں رکھیں آپ کبھی اس کا پھل نہیں کھا سکتے وہ درخت جو ہے وہ پودا سوک جائے گا آپ اس سے مصفید نہیں ہو سکتے نہ اس کے سائے سے نہ اس کے پھل سے نہ اس کا کوئی اور یوز ہوگا پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو طاقتور لوگ ہیں جو دیوتا ہیں وہ اصل طاقت ہیں اور وہ ان کے لئے قانون آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہ پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو سموتھلی چلنے ہی نہیں دے دیں اور نہ چلنے دینے کے ہزار طریقے ہیں تو دعا کریں کہ چلے اور پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں اب آگے جی طلعہ شجا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ان کا یہ شکوہ درست ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ انگریزی بہت درمیان میں استعمال کرتے ہیں اردو کا پروگرام ہوتا ہے یہ ان کے لئے ان سے میں مادرت کرتا ہوں یہ میری غلطی ہے اگرچہ مجھے نہ کوئی اردو پر پورا عبور ہے نہ انگریزی پر مادری زبان میری پنجابی ہے ہونا تو چاہیے کم از کم پنجابی پر عبور لیکن میرا نہیں گمان کہ اس پر بھی مکمل ہو لیکن اسی طرح کیونکہ اب حالات ایسے ہیں ہمارے محول میں کہ بس یہ ساری چیزیں امیزہ سا تیار ہو جاتا ہے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں انگریزی استعمال نہ کرو تھوڑی بہت جو کہیں الفاظ آ جاتے ہیں لیکن بعض کاتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا اردو بدل استعمال کروں تو لوگ اس پر بھی اعتراض کریں گے کہ یہ غیر مانوسی بات ہے کیونکہ لوگ خود مانوس نہیں رہے اور بعض کاتے غیر ارادی طور پر وہ باتیں اسی طرح نکل جاتی ہیں عادت کی وجہ سے اب آگے ہیں جی سلمان صاحب ہے چار صدا سے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کس کی حاصل باجوہ صاحب کی یا خان صاحب کی میں کہتا ہوں دونوں کی ہے مشتر کا اوپر ہینڈ جو ہے وہ باجوہ صاحب کا ہے نظر خان صاحب آتے ہیں لہذا جہاں باجوہ صاحب کو کوئی دلچسپی نہ ہو وہاں خان صاحب کی حکومت ہے اور جہاں انہیں دلچسپی ہو وہاں ان کی حکومت اور ایک صاحب دوست ہیں پشاور سے اسلام علیکم محمد منصح صاحب اور جتنے سننے والے ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے سلام ہے جی اور حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا طرز ہے بہت اچھی آپ کی رائے ہوتی ہے ہم تمام دوست احباب سنتے ہیں بڑی شوق سے سنتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت معلومات ہمیں مل بھی جاتی ہے اور کچھ تائید بھی مل جاتی ہے جو ہماری خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی تائید مل جاتی ہے آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے تو ماشاءاللہ اور خصوصا جب آپ مسکرا کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا صرف مسکرا دیتے ہیں کسی بات پر تو اس کا آدھا جواب ہمیں مل جاتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا طرز ہے اللہ آپ کو اور برکت دے سوال ہے جی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ بین الاقوام اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کو دیوتا آپ کہہ دیتے ہیں دیوتا ہے تو حضرت یہ کب تک ہوتا چلے گا یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ تو میرے خیال میں تو ہماری جو رائے ہیں تو ہم ازاد ہوئے نہیں ہیں اس طرح کی جس طرح کی ابھی ہم ان دیوتاوں کے رحم کرم پہ ہیں جو کہ برطانیہ سے ہوتے ہوئے سعودی عرب اور سعودی عرب سے جو احکامات مصول ہوتے ہیں پاکستان کو تو ہمارا تو ذہن میں یہی ہے کہ تقریباً اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوگا لیکن ایک تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہے بھی صحیح سعودی عرب سے براستہ سعودی عرب ہی ہمارے پاس آتا ہے سب کچھ احکامات اور دوسری بات یہ کہ ان سے جان چڑھانے کا حل کیا ہے ہم ازاد تو نہیں ہوئے نا اس طرح ہم ازاد کیسے ہوں گے حضرت بہت شکریہ جی اللہ خوش رکے جزاک اللہ السلام علیکم وہ کہتے ہیں ہم کیسے ازاد ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ آپ کی ازادی کس نے چھینی ہوئی ہے تو پہلا قدم تو یہ ہے لہٰذا پہلے اس بات پر متمن ہو جائیں کہ فلان شخص جو ہے فلان ادارہ فلان گروہ وہ ازادی پر شبخون مارنے والا ہے جب یہ بات عوام الناس بلکل سمجھ جائیں گے پوری طرح تو بہرحال پھر ان کا ہورڈ جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہوتا جائے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے تو یہ آگا ہی جو ہے پہلا سٹپ ہے پھر اس سے آگے چیزیں برامت ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی اجازت چاہتے ہیں خدا